موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام چلن اردو کے اس خصوصی پروگرام میں اس خصوصی نشست کے اندر ابراہیم جمالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک مجلس میں تشریف رکھتے تھے آپ کے ساتھ بہت سارے اصاب موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کا جو کنبہ ہے وہ کیا ہے اس کے اندر کون لوگ شامل ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یقیناً اتنا ایک خاص جس کو کہنا چاہیے کہ موضوع زیر بحث ہو اس کی طرف ایک اشارہ ہو آپ سب نے بہت اشتیاق سے کہا کہ کون ہیں وہ جو اللہ کے کنبے میں اللہ کے کنبہ یعنی خاندان اگر آپ کہنا چاہے ہیں دوسرے حوالے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ وہ لوگ ہیں جو قرآن والے ہیں وہ اہل اللہ ہیں وہ اللہ کے کنبے کے اندر ہیں اور بہت خاص لوگ ہیں اچھا یہ ایک ایسے عمر کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو یقیناً رہتی دنیا تک کے لیے ایک ایسا موضوع ایک ایسا ٹاپک جو ہے وہ آپ نے امت کو دے دیا کہ یہ اللہ کا جو آخری پیغام ہے اس کے ساتھ محبت کرنے والے اور محبت مختلف انداز سے کی جاتی ہے اس کے مختلف طریقے ہیں اور یہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے وہ مختلف حوالوں سے اس کے اوپر جو ہے وہ باتچیت کی جا سکتی ہے اور ایسے اہل القرآن بہت سارے ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر دیکھے تاریخی کتابوں کے اندر ہم نے پڑھیں اور ان کے تذکرے بارہا ہمیں مسجد کے ممبر سے محراب سے ٹی وی کی سکرین سے جو ہے وہ کتب کے اندر ہم نے یقیناً ان کے واقعات پڑھوں گے اسی طریقے کی ایک شخصیت آج میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور میں آپ کے ساتھ ان کا تعرف یقیناً اسی حوالے سے کروانا چاہتا ہوں کہ ایک زندگی کا ایک بڑا حصہ آپ نے اس کام کے اندر گزارا ہے کہ قرآن مجید کے پیغام کو اس کی تعلیم کو اس کے تعلوم کو عام کرنے کے اندر نہ صرف یہ کہ عوام کو قرآن مجید سکھانے بلکہ اس کے سیکڑوں بلکہ ہزاروں اسادزہ جو ہے وہ تیار کرنے کے اس مرحلے کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کا ایک اچھا بڑا حصہ جو ہے وہ گزار دیا ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہت فخر کی جس کو کہنا چاہیے کہ میں یہ بات محسوس کر رہا ہوں کہ آپ یہاں پر اسلام چنل اردو کے ناظرین کے ساتھ موجود ہیں اور میں یہ چاہوں گا کہ اس کا اس سے پہلے کہ ہم مزید تفصیلات کچھ تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں اپنی جو ایڈوکیشن ہے کچھ فیملی بیک گراؤن ہے آپ والدین کے حوالے سے تھوڑا سا اس حوالے سے بات چیت کریں اس کے بعد پھر ہم آگے کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سب سے پہلے مقا دیا اور جہاں تک میرے بیکراؤن کا تعلق ہے میں بالکل ایک میڈل کلاس یا لوگر میڈل کلاس سے تعلق ہوں مہلے والدین بالکل سیدھے سادھے لوگ ہیں اور تعلیم کے حوالے سے میں نے سیویل انجنیرنگ میں اسماعی انجنیرنگ سے گریجویشن کیا تھا پھر انڈیا انسٹرپ سائنس سے ماسٹرز کیا پھر یو ایس سے پی ایس ڈی کیا جیو ٹیکنیکل انجنیرنگ میں آج کل میں جیو ٹیکنیکل انجنیرنگ میں ڈیپ جاتے ہوئے زمین میں پیٹرولیوم راکس تک پہنچا اور اس کے ذریعے پھر جیو ٹیکنیکل انجنیرنگ اور جیو میکنیکس ان پیٹرولیوم انجنیرنگ یہ میرا ایریا ہے پھر آرٹیفشل انٹلیجنس آج کر ہر جیو اس کا شور ہے تو میرا موضوع بھی اپلیکیشن اف آرٹیفشل انٹلیجنس ان پیٹرولیوم انجنیرنگ ہے میرا الحمدللہ سو سے زیادہ ریسرچ پیپرز ہیں کانفرنس ان پبلیکیشن سے اس ایریا میں بھی الحمدللہ تو کرنٹلی میں یہی ایریا پر کام کر رہا ہوں پڑھاتا بھی ریسرچ بیمیری اچھا آج کل تو خواہ خیر وہ 5G کا شور بڑا سننے میں آرہے وہ کوریا اور چینہ کی کون جو پہلے اس کو لانچ کرے گا مختلف خیر وہ 5G ارٹیفیشل انٹلیجنس جو بلکل یا قالب دو جانے اس کے حوالے سے ہم باتشیت کسی اور وقت رہے گے اگر آج یہ قرآن مجید کے تعلیم کے حوالے سے اس کے تعلیم کے حوالے سے اس کو عام فہم بنانے کے حوالے سے یہ کس وقت کیونکہ آپ ایک ایسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں جس میں وقت نکالنا کسی دوسری چیز کے لیے وقت نکالنا ایک اچھا خاصا مشکل کام تھا تو یہ کس طریقے سے اس طرف آئے اور یہ جو سفر ہے یہ سفر کس طریقے سطح کیا یہ خالص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کس طرح یہاں تک پہنچے تو میں ان لوگ کے لیے بہت سادہ سلوشن پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا اور بسیکل وہ حدیث کی شرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علم کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے آپ نے یا سکھائے نہیں کہا اور سکھائے اور آپ نے یہ بھی کہا بلغو عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہو تو جو راز ہے وہ یہی ہے جو میں نے سیکھا اس کو سکھانا شروع کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایورسٹی کے کالج کے ساتھیوں سے اور اس پروسس میں جو کہ میرا ایک ریسرچ اورینٹڈ ورک ہے تو میں نے کہا بھے اس میں بھی کیوں ہم تھوڑا سا کمپائلیشن کریں اس کو آرڈر کریں جو فریکوینٹلی اکرینگ ورڈز اس کو سورٹ کریں تو اس طرح سے یہ سفر الحمدللہ اس حد تک پہنچا اللہ نے اس میں برکتیں ڈالی اچھا تکھیں ایک تو وہ ہے ایک عام جو ایک تصور ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنے کے لئے چونکہ ایک دوسری زبان کے اندر ہے عربی زبان کے اندر ہم اردو انگلیش جو بول رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک مختلف زبان ہیں تو وہ مدرسوں کے اندر جو لوگ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں دس سال آٹھ سال چھے سال لگاتے ہیں تو وہی اس کو سیکھ سکتے ہیں تو یہ یہ جو عام فہم آسان طریقے سے سمجھنا یہ آپ نے خود سمجھنا کب شروع کیا اور اس کے بعد لوگوں کو سمجھانا جو ہے وہ کس طریقے سے اس کا آغاز کیا اس پر ایک آپ کو بہت دلچسپ بات بتانا چاہتا ہو ناظرین کے لئے اور ان کو مزہ آئے گا دیکھیں اللہ تعالی نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے اور فرمایا اہدل لنس ساری انسانیت کے لئے ہدایت ہے تو بالکل لوجیکل بات ہے کہ اس کو ایسی زبان میں ہونا چاہیے تھا جو سارے انسانیوں کے لئے آسان ہو عرب تو صرف چار پرسنٹ ہیں دنیا کی آبادی کا مسلمانوں کے مسلمانوں کا ایٹین پرسنٹ ہے ایٹی ٹو پرسنٹ لو ہیں وہ نون عرب مسلم ہیں اور ورل پاپلیشن میں فور پرسنٹ ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے جو زبان میں اس کو نازل کیا اس کو سبق حاصل کرنے کی حد تک آسان ہونا چاہیے تھا قرآن نہ صرف قرآن بلکہ میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ عربی زبان دنیا کی آسان ترین زبانوں میں سے ہے اللہ آپ کہیں گے یہ تو ذرا بہت ایکسٹریم قیدی بات میں آپ کو دو تین مثالیں دیتا ہوں ایسے میرے پاس پورا ایک لیکچر ہے امیزنگ عربی کے نام پر اور یہ بہت مزہ آئے گا ہمارے ناظرین کو بھی دیکھ کر دیکھیں کوئی بھی زبان جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو الفابیٹ سیکھنے کہ انگلیش کے کتنے الفابیٹس ہیں ٹوئنٹی سیکس لیکن ٹوئنٹی سیکس الفابیٹس کافی نہیں ہیں ٹوئنٹی سیکس کیاپیٹل ٹوئنٹی سیکس اسمال یعنے صحیح فیفٹی ٹو ہو گئے تو آپ کو تقریباً کسی بھی زبان کو سیکھ رہے ہیں تو انگلیش کو سیکھ رہے ہیں تو فیفٹی ٹو سیکھنے پڑیں گے تقریباً ففٹی اسی طرح ہنڈی ہیں میں ہنڈی جانتا ہوں اس کی تقریباً ففٹی شیپ سیکھنے پڑیں گے تلو میں جانتا ہوں ہیدر آباد سے ہوں تو اس کے بھی ففٹی شیپ سیکھنے پڑیں گے گریک ہے الفابیٹس اگامہ اس کی بھی تقریباً ففٹی شیپ سینڈ جب آپ عربی کو لیں تو ففٹی شیپ نہیں ہیں ٹوئنٹی نائن صرف ڈاٹ مینجمنٹ ہے اچھا اس سے بھی پہلے میں آپ کو ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا بس باقی باتیں بعد میں کبھی کہ آپ فرسٹ ایمپریشن لیجئے فرسٹ لیٹر لیجئے انگلیش کا ایک اس طرح لکھیں گے آپ تین سٹروکس ہندی کا جو ہے ہاف سرکل ہاف سرکل سٹروک 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 تلو ہے تو سرکل پھر ہاف سرکل پھر سرکل پھر ایک لائن پھر گریگ کا آلفہ ہے سٹروک پھر ہاف سرکل پھر سٹروک اور عربی کا فرسٹ لیٹر علیف بتائیئے مجھے سانٹیفکلی بات کر رہو میں کون جی زبان آسان ہے عربی کا آسان ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کیا ہے ولقد یسرنا القرآن قد سکھ ساتھ کا لقد کا البتہ تحقیق انڈید we have made the quran easy لیل ذکر تو قرآن بہت آسان ہے یہ غلط امپریشن ایک تو ہمارے دشمنوں نے بٹھایا ہے کہ نا 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 قرآن نہیں پڑ سکتا دوسرے ہمارے مخلص نادان دوستوں نے بٹھایا ہے عظمت کے ایک تصور کو جو پیش کرنے گئے اور اس میں جو ہے نادانی میں انہوں نے اس کو اتنوں مشکل پیش کر دیا کہ ہمارے نوجوان ہمارے عام لوگ کا تو نہیں آرہے تو نہیں ہو سکتا میرے سے اور پھر میں اس کو واضح کر دوں کہ میں فتوے دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں جی اس کے لئے بھی کیا جا سکتا لیکن اس کے لئے بیس پچیس سال آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں اور سیکھیں وہ الگ اریا ہے لیکن اللہ تعالی مجھ سے کیا چاہتا ہے سمجھنا کہ مجھ سے چاہتا کیا ہے اس کے لئے بہت آسان ہے اچھا یہ آپ نے ایک پورا پروجیک بنایا ہے آسان قرآن انڈرسٹینڈ قرآن جو ہے وہ اس کے حوالے سے تو یہ جو پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا ہے کب سے آپ نے یہ کام شروع کیا ہے آج دوہزار انیس کے اندر کہاں تک پہنچیں اس کے تھوڑے سے کچھ مدارج اور کچھ تفصیلات ہیں دیکھئے صرف اللہ تعالی نے یہ سارے ویجنز اور راستہ آسان کی ہمارا ویجن یہ ہے کہ ٹو پریزنٹ قرآن یا قرآن کو آسان ترین کتاب کے طور پر پیش کیا جائے جو کہ اللہ تعالی نے کہا ہے اور ایسی کتاب جو دنیا اور آخرت کی کامیابی دیتی ہو اور ایسی کتاب جو روزانہ کے مسائل میں حل کے حل میں مدد دیتی ہو ڈی ٹو ڈی لائف کے لئے ایسا نہیں کہ ساٹھ سال کے جب آپ ہوں گے یا مرنے کے بعد وہ کام آئے گئے نہیں یہ زندگی کے لئے ہے کیسے آسان ہوا جیسے میں نے کہا شروع میں جو میں نے سیکھا لوگوں کو سیکھانا شروع کیا ہمارا سفر شروع ہوا تھا مولانا عبدالکریم پاریک صاحب نے چھوٹی سی ڈکشنری لکھی لغات القرآن کے نام سے بلکل ریڈرز ڈائجس سائز کی اتنی ایموٹی تو میں نے جب اس کو دیکھا انورسٹی لائبرری میں میں نے کہا یہاں قرآن تو ہمارا پر اتنا موٹی کتاب ہے اس کی ڈکشنری اتنی پتلی پیسے ہو سکتی ہے صحیح تو اس پر سبحان اللہ میں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا اور مجھے قرآن سمجھ میں عمل لگا الحمدللہ اور علماء کی تفسیر ساتھ ساتھ پڑھتا تھا میں تو اس کے بعد اسی کو پڑھانا شروع کیا مختصر بات یہ کہ اس کو پڑھانا شروع کیا ساتھیوں میں لفظی ترجمے کے ساتھ اور مستنات تراجیم کے ساتھ تو اس راستے میں ہمارے بڑے بھائی نے کہا مجھ سے کہ تم وہ فریکوینٹل اکننگ ورڈز کی لسٹ کیوں نہیں بنا لیتے ایک صفحہ میں لاما اللہذی وغیرہ تو اس کو شروع کیا تو وہ لسٹ بڑھتے بڑھتے الحمدللہ وہ پانچ سو الفاظ تک پہنچی تو اس کو اگر آپ اے فور سائز پہ لیٹر سائز پہ پرنٹ کریں تو صرف نو صفحات میں صحیح اور وہ بھی نارمل فونٹ میں آپ وہ الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن میں تیرسٹ اے ایٹی پرسنٹ تو میں نے اس کے تین ہزار کوپیز چھاپے لوگوں کے پروگرام کیا باتے اس کو لیکن ایک سال کے بعد میں نے دیکھا کہ تین ہزار میں تین لوگوں نے بھی اس کو سیکھا نہیں تھا برابر پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ انسان ڈکشنری سے نہیں سیکھتا کوئی بھی زبان ڈکشنری سے نہیں سیکھی جاتی تو اس وقت اللہ تعالی نے بہت اچھا ایڈیا ذہن میں ڈالا کہ ایسا کریں کہ یہ دیکھیں کہ یہ فریکونٹلی اکرین ورڈز نماز اور ہمارے اذکار میں کتنے آتے ہیں تو میرے لئے ایک زبردست ڈسکاوری تھی کہ پچاس فیصد قرآنی الفاظ وہ ہماری نماز کے اندر ہیں نماز کے اندر سو دو سو ایسے الفاظ ہیں جو چالیس ہزار بار آتے ہیں وہ ہر روز پانچ مرتبہ کئی کئی رقعات میں بیس رقعات پندرہ رقعات جو ہے وہ اس کے اندر ادا کرنے ہوتے ہیں ایک مسلمان چھوٹا بچہ بڑا سب کو نماز معلوم ہیں اور ما شاء اللہ جو بھی نماز پڑھتے ہیں وہ ما شاء اللہ دن میں ایک گھنٹہ اس میں لگاتے ہیں فجر زہر مغرب عشاء عزقار کو ملائے جائے میں نے کہا یہ بالکل لوجیکل ہے کہ عربی زبان اس سے شروع کی جائے مسلمان کے لئے میں تو کہتا ہوں دنیا میں کسی گروپ کے لئے کوئی دوسری زبان سیکھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ایک غیر عرب مسلمان کے لئے عربی سیکھنا سیکھنا مسلمان ہے ایزیسٹ فر دن اتنا ان کو معلوم ہیں تو اس کے بعد جو ہے اس کو اس کتاب کو ہم نے پبلش کیا پھر اچھے یہ کب کی بات ہے کتنے سال پہلے دو ہزار کی بات ہے اور دو ہزار میں ہم نے ایٹی پرسنٹ آف قرآن اک ورڈز جائے جائے آپ گوگل پہ جائے آپ کو فریلی ڈاؤن لوڈیبل کئی چیزیں ملے گی اس حوالے سے تو اس کے بعد جب ہم نے چھاپا اور لوگوں میں اس کتاب کو باتا میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کتاب جو ہوت کیکس کی طرح جائے گی اتنی آسان ہے لیکن بعد میں ایک چیز سمجھ میں آئی ایک ہے پروڈکشن دوسرا ہے مارکیٹنگ صحیح تو پھر اللہ تعالی نے جوسرا ایڈیو ڈالا میں جوئے جیو میکینکس کے شارٹ کورس کرتا رہا ہوں انڈسٹری کے لئے تو میں نے کہا ساروں کے شارٹ کورس ہے اوریکل کا ہے مایکروسافٹ کا ہے تو قرآن کا کیوں نہ شارٹ کورس ہو تو پھر ہم نے شارٹ کورس پرزنٹ کرنا شروع کیا پھر الحمدللہ اب تک میں نے تقریباً سو بار پڑھایا ہے نوروے سے لے کر سوڑا آفریقا انگلین ایڈیو ایس اور ایڈانیشیا ملیشیا گلف کنٹریز اور فورس تو اس کے بعد سے لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا کہ یہ بہت آسان ہے تو اب تک تقریباً کتنے لوگ ہوں گے جو جنہوں نے اس سے استفادہ کیا ہوگا پرسنلی جو میں نے جو پڑھا ہے الحمدللہ اب تک وہ کاؤنٹ جو ہے پندرہ ہزار سے زیادہ ہے تو ان تک بات پہنچی ہے اسی طرح پھر مختلف لوگوں نے اس کو اپنی جگہ پر شروع کیا ہے میں نے لیٹرلی ہنڈرڈز اف ٹیچرز جو والنٹیرز ہیں وہ الحمدللہ پڑھا رہے ہیں مرد و خواتین اور پھر اسکولوں میں ابھی ہے ماشاءاللہ پانچ ہزار اسکولوں میں ہے یہ کورس تو الحمدللہ اب بات جو لوگوں کو سمجھ میں آرہی کہ بہت آسان ہے اور یہ بہت انٹریکٹیو کورس ہے جیسا جو لوگ کورس میں آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہائیلی انٹریکٹیو پیپل انجوئی لرننگی کٹس تو بہت ہی مزا آتا ہے ایک نیا فرد جو ہے وہ آ کر آپ کا کورس کرتا ہے تو کورس کرنے اور اس کے بعد اس کورس کو دوسرے تک پہنچانے ڈیلیور کرنے کے درمیان اس کے درمیان کتنا ٹائم لگتا ہے میں اس لئے خاص طور پر اپنے ناظرین کے حوالے سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کورس انشاءاللہ اسلام چینل اردو کے اوپر موجود ہوگا تو اگر ہمارے جو ناظرین ہیں وہ دیکھتے ہیں اس کو سیکھتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اس کو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں یا بہت سارے ایوکے کے مختلف شہروں کے اندر آپ یہ کورس کرا رہے ہوتے ہیں تو ایک وہ فرد جو بنیادی طور پر قرآن مجید پڑھنا جانتا ہے اس کا مخارج اس کے جو جس کو کہنا چاہیے کہ اس کی ادائیگی کر سکتا ہے اور بنیادی جو اردو عربی ہے وہ اس کو آتی ہے تو وہ اگر اپنی کسی ایک کمیونٹی کے کسی گروپ کو کسی دوست احباب کو شروع کروانا چاہے تو کیا اس کے لئے کوئی بہت مشکل ایک ٹارگٹ جو ہے وہ ہوگا یا یہ آسان کوئی کام ہے یہ انتہائی آسان ہے اور میں اس کے لئے بلکل سیمپل گائیڈ لائنز بتاتا ہوں آپ کو اگر آپ اس کو پڑھانا چاہتے ہوں تو ملٹیپل آپشنز ہیں بلکل ڈو ایبل ہیں اور یہ ہی ہمارا ابجیکٹیو ہے تو پریزنٹ قرآن ایزیسٹ بک ان ٹرمز اف لرننگ از ٹیچنگ کسی کر سکتے ہیں دیکھئے فر اگزامپل ہم پہلے لسن میں پڑھاتے ہیں اعوذو باللہ من الشیطان الرجیم اعوذو میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی من یعنے سے من الشیطان شیطان سے الرجیم جو مردود ہے اب جو میں نے لفظی ترجمہ سکھایا ہے یہ تو آپ وہاں پر لکھاوا ہے یہ تو آپ نے ساتھی ہمیں شیئر کر سکتے ہیں ریپیٹ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں یہ پڑھا سکتے ہیں اس کی جو شراح ہے اس کے لئے ہم نے بہت ہی سادھی سیدھی عملی تشریح کو لکھا ہے وہ لکھی ہوئے وہاں پر وہ بھی آپ دیکھ کر کہ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اس کے پاور پوائنٹس ہیں ہمارے پاس اور آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں انڈرسٹینڈ قرآن ڈاٹ کام پر اور ڈاونلوڈ کر لیں آپ پورے ویب آپ کو پاور پوائنٹ مل جائیں گے آج سکل ہر گھر میں مانیٹرز ہیں ماشاءاللہ لیپ ٹاؤس مانیٹرز کو ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ گروپ میں پڑھا رہے ہوں اپنے مانیٹر ران کریں اس میں لوٹ کریں اور پڑھائیں جو وہاں پر آرہا ہے اس کو دیکھ کر پڑھائیں اور اسی طرح جو گرامر پارٹ ہمارا جسے کہ آگے ہم اور بتائیں گے ترجمہ موجود ہیں ایکشن موجود ہیں دو تین بارہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس کو پر پر پرکٹس کر لیں اس کے بات پڑھا سکتے ہیں ایک جو جنرل اس وقت جو میرا خیال ہے کہ جو صورتحال ہو سکتا ہے آپ اس سے متفق ہو نہ ہو میرا خیال ہے کہ ہم اسلامی اپنی جو تاریخ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیث ہے تو آج تقریباً دے ہزار سار کا ٹائم جو ہے وہ تقریباً گزرا ہے اس میں بظاہر جو محسوس ہوتا ہے کہ مسلم امہ شاید اتنی کمزور ترین اور جس کو کہنا چاہیے کہ اور اس کے ساتھ ساتھ علم سے اتنا دور وہ شاید کسی بھی وقت نہ رہی ہو اور قرآن مجید کے جو ترک قرآن کے حوالے سے شاید یہ کیفیت شاید کبھی بھی پہلے نہ ہوئی ہو اس کی کیا وجہ جو ہے وہ آپ کے نزدیک ہے کہ نہ صرف نوجوان بلکہ جو باقی جو ایک اوورال مطلب عربی زبان جانے والے بولنے والے سمجھنے والے غیر عرب بھی کوئی کسی قسم کا کوئی ان کے درمیان جو ہے وہ تفریق نہیں ہے سب نے جو ہے وہ قرآن کو چھوڑ دیا ہے اس سے دور ہو گئے تو اس کی کیا وجہ جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے میرا فوکس اس وقت تو ہم غیر عرب کے اوپر بات کریں گے وہ یہ ہے پہلی بات تو ہم نے قرآن کو جتنا بھی پڑھایا ہے پچھلے سو سال یا اسے ہی اپروکسیمیٹل کہہ سکتے ہم کہ جتنا بھی پڑھایا ہے ہم نے ایکسٹرنل موٹیویشن دیتے آ رہے ہیں دیکھو ہر حرف دس نیکی ملے گی اور قرآن بہت برکت کی کتاب ہے لیکن انٹرنل موٹیویشن وہ میسنگ ہے یعنی قرآن خود ان کو کھینچے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں سٹوریز آتی ہیں آپ نے سنا آگے جسا عمر رضی اللہ عنہ کہ وہ جو ہے اور ان کے اور بھی ساتھی تھے جو چھپ چھپ کر کعبے کے پردے میں محمد صل اللہ علیہ وسلم کو سنتے تھے کہ تم اوورویلمنڈ ہو گئے تھے ہوں جی تو جو انٹرنل انسپریشن ہے نا وہ آلموسٹ زیرو ہے اسی وجہ سے آج ہمارا نوجوان قرآن کو مسی نہیں کرتا ہوں جبکہ وہ واٹس ایپ جو شاید ہر دس منٹ چھک کرتا ہوں لیکن قرآنی میسج وہ شاید دنوں ہفتوں مہینوں مسی نہیں کرتا ہوں اور ہمارے بڑے بھی عام چور پر سیوائے بوڑوں کے ہو سکتا ہے وہ جو پڑھتے ہوں لیکن عام جو ٹرینڈ ہے اس لئے کہ انٹرنل موٹیویشن مسیگ ہے اوڈ سے دس ایز دہ موسٹ امپورڈن پارٹ اور اس وقت جو اٹریکشن سے دنیا کے اور جو میڈیا ہے انٹرنیٹ ہے اور آج کل تو موبائل پر چیز آبیلبل ہے اس رش میں اگر آپ کے پاس انٹرنل موٹیویشن واضح طور پر نہ ہو تو کیسے جو ہے وہ آپ صرف ایکسٹرنل ہی بول رہے ہیں کہ اس کا آج رہا آج رہا آج رہا تو ہمارا ویژن یہی ہے کہ وہ انٹرنل موٹیویشن کو ہم زندہ کریں با الفاظ دیگر اللہ تعالیٰ اور بندے کو ملا دیں اپنا انہیں بجائے ہم کہیں اللہ تعالیٰ تم سے یہ کرا اللہ تعالیٰ تم سے یہ کرا اللہ تعالیٰ اس کے بجائے ہم ڈائریکٹلی ملائیں اس کے ایک دو پہلو میں اس کی طرف ہمارے ناظرین کی توجہت ضرور دلانا چاہوں گا میں پہلی بات تو یہ کہ جیسے ایک سوال یہ کہ کیوں پڑھوں میں قرآن جی کیا فائدہ ہے مجھے آج کل کا جو نوجوان ہیں بلکل فرانک قویسٹن کردہ ہے خاص کر ویسٹر جو بروٹ اپ ہیں تو قویسٹن کریں کیوں پڑھوں میں تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کی جو ہے جس آپ دو آپ کے وجود کے دو حصے ایک ہے جسم اور ایک ہے روح اور روح جو ہے وہ ہے جو اب میں بات کر رہا ہوں آپ مجھے بتا نہیں سکتے کہ میں کدھر ہوں صحیح اس لیے کہ میں مر بھی جاؤں تو میرے ساری باڑی کے حصے موجود رہیں گے میں یہ نہیں کہ سکتا کہ میں یہ ہوں میں جو بات کر رہا ہوں اس وقت وہ کدھر ہے آپ زیادہ غور کر رہیں گے تو احبت ہوانی شروع ہوگی یا ہے کون تو یہ روح جو ہے اس کی غزہ وہ قرآن ہے سمجھ کر نہیں سمجھیں گے آپ تو بھی برکتیں ہیں اپنی جو کہ اس کی نفی نہیں کر رہے ہم لیکن اصل اللہ تعالیٰ نے اتارا کس لئے اس کو حلیت دبرو آیتی لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں بلکہ لفظ تلاوت کا مطلب بھی ہے پیچھے آنا اس کو فالو کرنا تو یہ ایک آپ اس روح کو جو ہے ڈینائی کریں گے تو چاہے آپ جسم کو کتنا ہی ساٹیسفائی کر لیں بلکہ مختلف جو سورسزیں اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں رچ ہیں موسیشنز ہیں یا ایکٹرز ہیں بعض ان کے آپ خبریں سنتے ہیں خودکشی کے لئے بہت سارے درگ ایڈکٹس ہیں ہر چیز ملنے کی باویت کیوں کہ روح کو اڈریس نہیں کر سکریں وہ اڈریس نہیں کر پاتے جو انر ساٹیسفیکشن چاہیئے اس کے لئے مختلف ذرائع جو ہیں بلکہ مختلف جو سورسز ہیں ان کی طرف جانا ہوتا ہے انہی میں سے ایک سورس قرآن مجید ہے یقیناً سب سے بڑی سب سے بنیادی جو سورس ہے ناظرین اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں چھوٹا سب بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اسلام چینل اردو کی اس خصوصی پروگرام میں دوبارہ آپ کے ساتھ شامل ہے بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں انڈرسٹینڈ قرآن کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا کام ہے اور زندگی کا ایک بیشتر حصہ قرآن مجید کو سیکھنے اور اس کے پیغام کو اس کے الفاظ کو اس کے معنی کو قرآن مجید کی جو زبان ہیں عربی زبان قرآنی کا عربی اس کو آسان طریقے سے اور اس کو کس طریقے سے اٹریکٹیو بنایا جائے اس حوالے سے انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے دنیا کے مختلف حصوں میں جس کو کہنا چاہیے کہ ان کے شاگرد موجود ہیں وہ سیکلوں ہزاروں سٹوڈنٹس جنہوں نے ان سے پڑھا قرآن مجید کو سیکھا اور اس کے بعد اب اپنے فیلڈ کے اندر اپنے ایریاز میں اپنی اپنی جگہوں پر قرآن مجید کے اس پیغام کو عام کر رہے ہیں ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے مختلف باتچیت کی اسی حوالے سے اور اب اس دوسرے حصے کے اندر ڈاک صاحب میں یہ چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا یہ باتچیت کریں کہ قرآن مجید کو اس کی اہمیت اور اس کے حوالے سے کچھ ہم نے باتچیت کی مگر اس کے پیغام کو اس کے الفاظ کو کس طریقے سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں اس کو سمجھنا بلکل آسان ہے میں اس میں بس ایک چیز ناظرین کے افادیت کے لئے بتا دوں کہ قرآن مجید کو ہم پہلے سمجھیں کیوں کہ قرآن مجید میں چھ ہزار دو سو چھتیس آیات ہیں اس میں پانچ سو آیات آیات احکام ہیں اور ساڑھے پانچ ہزار آیات وہ جو ہیں ہمارے دل اور دماغ کو تیار کرتی ہیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہدایت کس طرح سے دیتا ہے اندر کی نشانیاں بتا کر اطراف کی نشانیاں بتا کر اور جو نیک لوگ ہیں ان کی ہسٹری بتاتے ہوئے ان کا جنت میں جو جو ہے ماشاءاللہ ان کو جو جنت میں نعمتیں ملیں گی وہ اور پھر جو بدکار ہیں ان کی ہسٹری بتاتے ہوئے اور ان کا جو دوزخ میں انجام ہوگا تو یہ جو دو ٹریکس اور پھر انفس و آفاق کی نشانیاں یہ بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے ساڑھے پانچ ہزار آیات میں اپنے انداز سے کہتا ہے یہ خاص بات ہے میں کہوں گا میں بالکل مختصر کہوں گا کہ جو قرآنی آیتوں میں سپریچول والٹیج ہے جو روحانی والٹیج ہے وہ والٹیج آپ لانے سکتے اس لئے جب ہم قرآن سمجھیں گے نا تو پھر آپ جو ہے آپ قرآن ایک دوسری دنیا میں لے جائے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا یہ صحیح ہے کہ آپ تھوڑا بہت تربی سیکھیں گے تو اس لیول کا اثر نہیں ہوگا لیکن آپ کو بجلیاں نظر آنے لگیں نظر آنے شروع جائیں گے تو یہ جو ہے اصل چیز ہے جو ہم کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے خود کو پڑھنا ہے جو ہمارا اصل جیسے غالب نے کہا تھا کہ جانتا ہوں ثواب تاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی موڈ نہیں ہے کیا کریں گے معلوم ہے نماز فرض ہے لیکن اٹھنا نہیں ہوتا تو یہ جو موڈ ڈبلیپمنٹ ہے جس کو اللہ میں اقبال نے کہا کہ اتا اصلاف کا جذبے درو کر شریک زمرے لا يحزنو کر خیرت کی گتھیاں سلجا چکا میں اے اللہ مجھے سمجھ میں آگیا صحب کہ اسلام برحق ہے خیرت کی گتھیاں سلجا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنو کر میرے اندر پیشن چاہیے تو یہ پیشن آپ کو جب آپ سمجھیں گے جب ملے گا تو یہ انشاءاللہ آپ سمجھیں گے تو اب سمجھیں کیسا ہاں سمجھیں کیسے خاص طور پر اس میں آپ نے اب تک جو ڈبلیپمنٹ کی ہے ٹھیک ہے چونکہ وہ مختلف ہے اور خود چونکہ آپ کے کورس کا ایک حصہ رہا اور آپ سے سیکھنے کا استفادہ کرنے کا موقع ملے مختلف مگر اس کو بہت مختلف پایا اور بہت زیادہ پریکٹیکل کے جو ایسی چیزیں کہ جو یاد رہیں ٹھیک ہے آگے تو یہ کس طریقے سے کیا جائے گا دیکھئے اگر آپ صرف نماز ہی کو سمجھیں اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ قرآن کو آسان کیا ہے اس نماز کے سسٹم کے ذریعے سے یہ بھی ایک اس کا امیزنگ گفت ہے ہمارے لئے آپ صرف نماز ہی کو سمجھ لیں جیسے ہم پچھلے وقفے میں وقفے سے پہلے کہہ رہے تھے ایک ایک لفظ کو لے لیں آپ پہلے اس کو یاد رکھیں صرف سورہ فاتحہ کو لیجئے تعوض اور سورہ فاتحہ کے الفاظ قرآن کریم میں آلماست دس ہزار بار آتے ہیں ہر لائن میں ایک لفظ جس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا ایسی عظیم الشان کتاب اتنی آسان ہے کہ آپ صرف سورہ فاتحہ تعوض کے ساتھ سمجھ لیں لفظ بے لفظ تو وہ الفاظ آپ کو ہر سطر میں ایک ملے گا تو آپ صرف نماز سمجھ لیں جو سورہ فاتحہ کے ان دو جو الفاظ استعمال ہوں سورہ فاتحہ کے وہ تو تقریباً دس ہزار بار آتے ہیں اور پھر نماز سمجھ لیں یعنی نماز سے مراد کیا ہے آخری چھے سورتیں سورہ عصر و نصر و چاروں قل اور پھر ازکار نماز ازان ہے رکو سجدے کی تسبیحات تشہود ہے درود ہے اس کے بعد ایک دو دعائیں بس اور اس کے ساتھ جو ہمارا چھوٹا چھوٹا موٹا سیمپل سسٹم ہے انٹر ایکٹیو سسٹم ہے ٹی پی آئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اشاروں سے کہنا سارے چیزیں کی علاوہ جیسے ہوا ہم انتا انا انتم نحنو وہ وہ سب آپ اور میں بات کرتے ہیں آپ اور میں ہم بات کر رہے ہیں اور آپ سب اور ہم سب بس اس پر ہم پریکٹیس کراتے ہیں انٹر ایکٹیو پریکٹیس کراتے ہیں اس کو ٹی پی آئی جتنے لینگویج لرننگ ٹولز ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے اسی طرح تنک پیر شہر ایک موڈرن جو اپروچ ہے کہ اپنے ساتھی کو سکھا ہے تو کلاس میں وہ انٹر ایکشن سے لوگ اور بھی اچھا سکھتے ہیں تو ان دونوں کو ساتھ میں لیتے ہوئے اگر آپ صرف بیس گھنٹے لگائیں صرف بیس گھنٹے لگائیں تو آپ پچاس فیصد قرآنی الفاظ میں کہتا ہوں کوئی شخص اندھا ہو اور وہ دیکھنا شروع کرے تو کافی اس کو سمجھ میں آنے لگیں گی چیزیں انشاءاللہ تو یہ بہت آسان سفر سب سے پہلے تو آپ کی نماز سدھر جائے گی اور اس کے بعد قرآن بھی آسان ہونا شروع ہوگا اس کے بعد ہمارے اور چار کورس ہیں وہ کر لیں اور وہ بھی بیس گھنٹے کے ہی ہیں تو انشاءاللہ وہ چار کورس ہیں وہ کیا کیا ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا کر بریف لی اگر وہ بھی بتائیں اس اس کورس میں ہم ایک طرف نماز سکھاتے ہیں اور گرامر میں ہم بیسک ورڈ جیسے پرونانس پرپوزیشنز اور بیسک ورڈ سٹرکچر سکھاتے ہیں تری لیٹر والا جیسے فتحا ذربا سمیا نصرا سیکنڈ لیول میں ہم قرآن شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اگر ہم یہ تو پچاس فیصد تو ادھر ہوئے لیکن سور بقرا شروع کریں آپ اور اللہ تعالیٰ ان ترتیب ایسی رکھی ہے کہ بقرا شروع کریں تو آپ سکسٹی سکس پرسنٹ آپ کو الفاظ معلوم ہوں گے پچاس ہی نہیں سکس سے سکس یعنی ہر سطر میں قرآن کے نو الفاظ ہیں نو میں سے چھے آپ کو معلوم ہو چکے ہوں گے تو وہ لے کر چلتے ہیں اور اس کے بعد اور پانچ صفات کور کرتے ہیں بیس لیسنز میں اور گرہمر میں ہم عربی زبان میں ویک لیٹر کا بڑا رول ہے یعنی جیسے قالہ ہے قالہ کے بیچ میں علیف ہے علیف ایک کمزور حرف قیلت قیلہ جاتا ہے تو اس کے ورپس قرآن میں نو ہزار بار ہیں ہر لائن میں آپ کو ایک ویک لیٹر ورڈ ملے گا یا ورڈ ملے گا تو وہ سارا کوریج سیکنڈ لیسن میں ہے تو آپ کو الحمدللہ وہ بھی آ جاتا ہے یہ جو سولیڈ لیٹرز ہیں یہ صحیح ہیں یہ جو ہے یہ نو ہزار بار ہیں تو یہ آپ کور کر لیتے ہیں اور یہ بھی نو ہزار آتے ہیں ویک لیٹرز جیسے ہم کھایا میں نے کھایا کھلایا تو کھایا سے کھلایا ہو گیا کھلوایا میں نے کسی اکا بے اس کو کھلا دوں تو ایسے عربی میں بھی بہت ڈیریویشنس ہیں اور بہت آسان ہیں مزید فی میں تو کہتا ہوں وہ لذیذ فی ہو جائیں گے انشاءاللہ اور ہمارے دوست کہتے بھی ہیں لذیذ فی ہو گئے تو بہت آسان ہو گیا تو وہ بھی انفیکٹ آپ کی اردو صدر جائے گی کہ اردو میں بہت سارے عربی الفاظ ہیں اور بہت سارے مزید کی ہیں تو یہ کھرٹس میں سکھاتے ہیں اور یہ بھی قران میں 9000 بالناس کھنیا میں یعنی ہر لائن میں ایک ہے تو یہ Mor 잠ال تم NSW اور ہم پارا پارا چوتھے میں ہم اس میں نحب سکھاتے ہیں یعنی سینٹنس کنسٹرکشن اور وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے وہ بھی ٹی پی آئی سے سکاتے ہیں ہم کے بھائی یہ رفع ہے یعنی سبجیکٹ اوبجیکٹ یہ جو بنیادی جو سب سے پہلا جو کورس ہے اس کو کرنے کے بعد بیس گھنٹے کے اس کورس کو کرنے کے بعد قرآن مجید کی جس کو اگر میں تھوڑا سا مختلف الفاظ میں کہوں کہ وہ جو وکیبلری جو الفاظ ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ باقی جو قرآن مجید کی کوئی اسی فیصد آپ نے بتایا کہ وہ اس کو سمجھنے کی پوزیشن میں آ سکتے اسی فیصد کا جو کتاب چاہ ہم نے تیار کیا ہے ہج کل اس کو اپ ڈیٹ کر کے ایٹی فائی پرسنٹ کر دیا ہے وہ ایک انٹرلل وڈیٹ کر دیا ہے اس پہ میں آپ کو اور ایک دلچسپ بات کہوں گرامر کے لئے ہم نے ٹی پی آئی اور سپوکن عربک رکھا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ہوا ہم انتا آنا انتوم نحنو یہ تو ٹی پی آئی سے سیکھ لیا بہت اچھا ہوگا لیکن اس کے فوری بعد ہم ہم سپوکن عربک کراتے ہیں مثال منا انتا آنا مسلم منا انتوم نحنو مسلمون تو یہ پریکٹس میں بھی بہت مزا آتا ہے لوگوں کو اور وہ انٹرللائز کرتے ہیں صحیح on the vocabulary side in fact this has been a big challenge کہ لوگ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یار رٹا مارنے کا جو کلاسیکل سسٹم میں ہم نے ایسا نہیں اب ہم نے اس کو یہ کیا ہے کہ پوائنٹر اور فریس سسٹم ڈیولپ کیا ہے جیسے اگر آپ کو ان کا معنی یاد کرنا ہو تو بجائے آپ اس کو یوں کہیں ان کا مطلب اگر اور شاعہ معنی یاد کرنا ہو شاعہ کا مطلب چاہے ان اگر شاعہ چاہے ان اگر شاعہ چاہے اس کے بجائے آپ انشاءاللہ معنی یاد رکھیں انشاءاللہ اگر چاہے اللہ تو یہ فریز پورے ہم نے پہلے پارے میں اور آگے بھی ہم ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں اس کو ایڈنٹیفائی کر دی ہیں تو یہ فریز سے آپ جو ہے نئے الفاظ سکھیں گے اور پوائنٹر سے بھی پوائنٹر سے بھی قرآنی لوکلائز مضمون سے یہ بتدریج آپ نے اپنے اس کورس کو امپروف کیا اس کے اندر انہینسمنٹ جو ہے وہ آتی رہی مشکلات یقیناً وہ آتی رہی ہوں کی انٹرنل ایکسٹرنل کس طریقے کی مشکلات آئی ہیں اس کو کس طریقے سے آپ نے جس کو کہنا چاہیے اس میں میں ناظرین کے لیے بہت دلچسپ پوائنٹ پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ مشکل ہمارے لیے ایک ہی ہے کہ لوگوں میں اگر انٹرسٹ کم ہوتا ہم کہتے ہیں ہم فیلیر ہیں بجائے لوگوں کو بلیم کریں ہم جیسے میں نے ایک دکان کھولی ہے صحیح اور کسٹمر نہیں آتے تو میں بجائے کسٹمرز کو بلیم کروں میں کہا یار میں نے دکان میں کیا کمی رکھی ہے تو یہ ہمارا سب سے بڑا چالنج ہے کہ ہمارا سب سے بڑا چلے ہیں اور اس کو کنٹینیوز رہا سب سے بڑا چلے ہیں اس سے بار ہم نے پہلی بار جا ہے کہوٹ ایک بلکل مادرین جوگوز سسٹم گیمیگ سسٹم کلاس میں انٹردوس کیا اور پیپلان انجویویں گیٹین ایت بلیو بیٹویٹ ویڈالسو یہ بہت زیادہ مزیدار بنایا گی کورس کو اچھا ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ جو اس قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں آسان طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لئے آپ کا کیا پیغام ہے میں ان کے لئے کہتا ہوں آپ کے لئے پانچ آپشنز ہیں اور ہر ایک ڈویبل ہے پہلی ایڈیال تو یہ ہے کہ آپ ون تو ون کسی ٹیچر کو لیں ضرور نہیں کہ ہمارے ہی ٹیچر کو لیں ہرچہ کہ ہمارے پاس بھی اویلیبل ہیں آپ انڈرسٹینڈ قرآن ڈاٹ کام پر جا سکتے ہیں یہ جو ہے نا کمیٹڈ لرننگ ہوگی آپ کے آج سے میں کہتا ہوں دیر ہزار سال سے آج تک یہ فیسلیٹی موجود نہیں تھی کہ آپ لندن میں یا کہیں بیٹھیں اور جو یہ ٹیچر کو کہیں سے بھی لیں اور پڑھا لیں یہ عظیم اششان فیسلیٹی ہے تھوڑے سے نومنال چارجز بھی جو ٹیچر کو دیتے ہیں اور سرویسز وغیرہ کے لئے دوسرا آپشن ہے لائف کورسز جیسے کہ ابھی ہمارے لائف کورسز یہاں پر چل رہا ہے اور ابھی لندن کے اور چار شہر انگلینڈ کے چار شہروں میں اور ہیں تین شہروں میں یا اور بھی ساتھی کرتے رہتے ہیں تیسرا آپشن جو ہے آپ ہمارا اپ ڈاؤنلوڈ کر لیں فری لرن قرآن اس نام سے ہے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کا اور بھی کئی ہیں تو اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں چاہے وہ انڈرائیڈ میں ہو یا اپل میں ہو آپ دونوں سسٹم سے موجود ہیں تو اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں تو آپ کو سارے ویڈیوز اس پر مل جائیں گے آپ اپنی جاتے آتے سنیں آپ جب بھی موقع ملا پندرہ منٹ کا یہ کمیٹمنٹ ہے یہ بھی نہیں ہوتا تو تین منٹ کی ہم نے سیریز رکھی ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں پورا کورس جو ہے ناماز کا ہنڈرڈ ویڈیوز میں ہیں تین منٹ کا روزانہ تین منٹ میں کہتا ہوں یار ہم لوگ اکثر کہتے ہیں ہم بیزی ہیں میں تو کہوں اللہ کی کتاب کے لیے آپ پاس تین منٹ ہیں سبحان اللہ ہے تو ٹھیک ہے پھر شروع کر لیجئے تو یہ تین منٹ کا کورس ہے اس کے لئے تو انشاءاللہ ہم کہیں گے اس کے لئے آپ پاس وہ بھی نہیں ہوتا تو ہم نے ایک اور سولوشن نکالا وہ آپ کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کو ڈیولپ کریں لیکن آپ بھی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ آج صرف اعوذ باللہ ہی اتنا پڑے میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی واتس ایپ گروپ فیملی گروپ بنا لیں کہ دوستوں گروپ بنا لیں اور بلیں بھائی ہر ایک اس کو ریپیٹ کریں پیسیو لرننگ نہیں ایکٹیو تو جیسے میں کہتا ہوں میں میری وائف میرے بچے تو میں کہتا ہوں آج اعوذ باللہ ہی میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی میں نے ریکارڈ کر دیا وائف نے اسی کو پڑھا پھر بیٹے نے پڑھا بیٹی نے پڑھا بیٹی نے پڑھا دوسرے نے پڑھا تو اس طرح سے جو ہے فیملی ایک دوسرے کو سکھائے گی اور میں کہتا ہوں بجائے اس کے میرے بچے ادھر ادھر ہیں تو بجائے اس کے لئے بھائی آپ کا فون نہیں آیا کہ ادھر ہیں آپ کے آئیں روزانہ جو ہے آپ کو یہ اپ ڈیٹ قرآنی اپ ڈیٹ ہوگا تو اس طرح سے آپ جو ہے پورا یہ بھی کر سکتے تو آپ کو اس تھرٹی سیکنڈ آپشن ہے اگر اور دے سکتے ہیں تین منٹ ہے اور دے سکتے ہیں پندرہ منٹ کے ویڈیوز ہیں اور دے سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں تو ون ٹو ون ہے تو آپشن سارے کے سارے موجود ہیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنے اندر جو ہے وہ کتنی موٹیویشن ہے تاکہ جو ہے وہ اس کو اچھا یقینا یہ ٹیچنگ جو ہے وہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ اس طریقے کا ایک عمل ہے کہ اس کے اندر بہت سارے مختلف لوگوں سے آپ چونکہ بہت سفر بھی کیا ہے دنیا بھر کا تو اس میں اس طریقے کے بھی بہت سارے آپ کو یقینا پیش آئے ہوں گے کہ جو کچھ دلچسپ بھی ہیں کچھ یاد رہنے والے بھی ہیں گر وہ کچھ ناظرین کے ساتھ کو شیئر کرنا چاہیے اللہ ہی مختلف کانٹریز میں بہت مزید کے جیسے انڈونیشن ہیں انڈونیشیا میں مجھے ایسا لگا دیکھنے میں ریلیکٹیولی قدم چھوٹے درہ کمزور لوگ لگتے ہیں لیکن سب سے زیادہ پاورفل انٹریکشن مجھے انڈونیشیا میں ملا حالانکہ مجھے نہ ان کی زبان آتی ہے نہ ان کو میری زبان آتی ہے that was very amazing experience وہ انگلیش مطلب common language انگلیش تھی اصل میں میرے ساتھ ایک انٹرپیٹر تھا اور وہ جو ہے ترجمہ کرتا تھا اور وہ ان کو سکھاتا تھا اور میں جو ہے اس کو پڑھاتا تھا تو تو but still the interaction was amazing once the bridge is gone جیسے ہم پیتے گتے ہوا ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے لئے عربی میں آ جاتے ہیں تو ہوا ہم جیسے ہی عربی میں آئے من انتوانا مسلم وہ بہت ہی پیارا اسی طرح دوسری جو میں نے دلچسپ بات سیکھی ہے وہ ہے seven success islamic habits پانچینک میں ایک ڈاکٹر حرجانی اپنی ہے ان سے سیکھا میں نے کہ سور فاتحہ میں سبحان اللہ success habits تو اسی کو ہم نے ایکسٹین کرتے ہیں 12 success islamic habits اس میں ہمارے کورس میں انٹروڈیوز کیا ہے تو اس طرح کے بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں جیسے ملیشیا میں ہم تھے تو وہاں پر انتا ہم نے کہا تو نہیں انتا اس طرح نہیں کہتے تو is it like you're criminal آپ مجرم ہیں ایسے کہتے ہیں ٹھیک ہے انتا اسے کریں تو once you travel mashallah مختلف اچھا دیکھیں ایک تو یہ نا کہ learning جو ہے وہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے خود سیکھنا جو ضروری ہے پھر اگر کوئی اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر ایک step آگے بڑھے اور میرا خالے کہ بہت سارے آپ کے اپنے شاگردوں میں ایسے موجود ہیں کہ جو اس سے ایک step اور آگے بڑھے اور وہ خود انہوں نے teaching جو ہے وہ شروع کی ہے تو اس کے لئے آپ کیا سمجھتے کیا characteristics ہونی چاہیں کیا مین پوائنٹس ہونے چاہیں کسی ایک ٹیچر کے لئے کہ جو اس سلسلے کو لے کے آگے بڑھے واللہ ہی میں تو کہتا ہوں اگر آپ کو عربی پڑھنا آتی ہو بہتر تجوید سے پڑھنا آتی ہو اور آپ تو بات تو کر رہے ہوتے ہیں ساری صبح شام تو بس آپ پڑھا سکتے ہیں بس ایک ہی چیز کا خیال رکھی ہے جو شراح ہے شراح ہم نے جو اس میں کتاب میں لکھی ہے یا ویڈیو میں پیش کی ہے اس کو ہم نے علماء سے چکر لیا ہے صحیح تو آپ اس طرح تک لیمیٹڈ رکھیں اگر آپ اور ایکسٹر بولنا چاہتے ہوں تو علماء سے چکر لیں یہ آپ اتنا خیال رکھیں تو کافی ہے باقی سارا کورس بالکل آسان ہے قل ہوا اللہ احد قل کہو ہوا وہ اللہ احد ایک ہے کہو اللہ ایک ہے اسی طرح گرامر جیسے میں نے کہا بہت سمپل ہے تو آپ میں سے میں تو کہتا ہوں ہر ایک بن سکتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آرڈر دیا ہے ریکمینڈیشن نہیں بلغو پہنچاؤ بلغو عنی ولو آیا اتنا جنرلائز کیا اتنا جنرلائز کیا کہ فرمایا ایک آیت معلوم ہے یعنی بلیف لوگ بعض میں سے کہتے ہیں آپ کون ہیں آپ کیا اسکالر ہیں کیسے پڑھا رہے ہیں میں نے کہا تو میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کوشش کر رہا ہوں کہ پہنچا دو میری طرف سے کوئی فتوے کے جو بھی کوئی فتوے کا سوال پوچھے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ پوچھا آپ لیں علماء سے پوچھ لیں تو اگر آپ اس لیمٹ میں رہے ہیں تو ہر ایک پڑھا سکتا ہے اور بیسٹ ویئے ٹو لرن اس ٹو ٹو ٹیچ یقیناً اور اسی طرح میں نے سیکھا ہے جو سیکھا میں نے سیکھایا اور اسی پروسس میں جو اس کو ریسرچ کرتے گئے ہم ٹیم بنتی گئے والحمدللہ سیکھنے کا عمل اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک آدمی خود دوسرے کو سکھانا ہے اور اس کے جو کراس قویسچن ہوتے ہیں اور جو بہت ساری چیزیں جو آپ کو سیکھتے ہوئے نہیں سمجھ میں آپ آتی ہیں وہ سکھاتے ہوئے سمجھ میں آپ آتی ہیں اور یاد ہو جاتی ہیں تو میں تو کہوں گا اس کے سب سے بڑے مستفید یا جس کو اس فائدہ ہوگا وہ خود ہوں گے وہ خود ہوں گے آپ فرگیٹ میں تو کہتا ہوں دو لوگ بھی بیٹھے ضروری کہ آپ بس سو لوگ ہوں دو لوگ بیٹھے کافی ہیں ان کو پڑھیں آپ یہ میں سمجھے کہ لوگ نہیں آرہے لہی ہیں وہ دو بھی آپ کے لئے فائدہ مند ہے تو آپ خود کے لئے شروع کریں دوسروں کی فکر مت کریں انشاءاللہ دو تین بار پڑھا لیں گے پھر آپ کو اس کنٹرول آجائے گا پھر آپ بڑے کراوٹ کو بھی پڑھا سکتے ہیں آج کا زمانہ ہر کسی کے ہاتھ میں ایک گیجٹ ہوتی ہے ابھی ہم 3G, 4G, 5G کی طرف بھی جا رہے ہیں اس میں تو گیجٹ سے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہوں گی تو خیر اب یہ جو زمانہ ہے اس کے اندر اب آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو اپنا کام ہے وہ کس حد تک موجود ہے اور اس سے کس طریقے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے نوجوان نسل کے لئے یا وہ لوگ کے جو اب یہ گیجٹس استعمال کرتے ہیں موبائل فون استعمال کرتے ہیں کمپیوٹر استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں ایک زمانہ تھا جب لوگ پیرنٹس کہتے تھے ٹی وی مت رکھو یا چینلز مت رکھو لیکن اب وہ ایمپوسیبل ہو گیا اب ہر ایک کے ہاتھ میں آگیا تو اب ہم کو اسی کے ترہو کام کرنا ہے مایکرو لرننگ آج کل کا ٹرینڈ ہے اور دوسرا ہے سوشل میڈیا تو ہم اس کو دونوں میں مرج کرنا چاہ رہے ہیں اسی لئے ہمارے پاس تری منٹس کا پروگرام ہے آپ تھرٹی سیکنڈز کا بھی لانچ کریں گے اور اس کے ذریعے سے شر جس نسبت سے پھیل رہا ہے جی میں تو کہتا ہوں یار پتہ نہیں ابھی تھوڑے دنوں میں جو اے نا وہ موبائل کے ساتھ چشمہ آجائے گا آئی رہا ہے اور وہ پورا ورچول ہو جائے گا اب جو چیزیں بھی ہوں گے لیکن بدکاری جو پھیلے گی وہ اللہ محفوظ رکھے تو اگر ہم کو فیوچر مسئل کو محفوظ رکھنا ہے تو واللہ ہی ان کو اللہ سے جوڑنا ہے اس دنیا میں اب ہمارے ہزار واز ایک طرف اللہ کی ایک آیت ایک طرف جب تک ہم اللہ تعالی کی کتاب سے نہیں جوڑیں گے ڈائریکٹ بچانا مشکل ہے تو کتاب ہی ان کو زندہ رکھ سکتی ہے تو ہم ان کے لئے یہ کہیں گے کہ آپ کی موبائلز میں آپ ایسے ایپ رکھیں یا ایسے سوشل میڈیا گروپ سے ضرور جوڑیں اور ہمارے ڈریم ہے کہ واتس ایپ کے طرح ہم ہر جگہ اس لرننگ کو عام کریں آپ بھی اس کا مشن کا حصہ چاہاں بن سکتے ہیں جس لیٹس کریئیٹ واتس اپ گروپ ایکٹی واتس اپ گروپ نت پیسیو واتس ایپ بیس ایس ایسا مین بائے ایکٹیوی ایکٹیو ہسا پوست نہ کریں ہم ان سے فیڈبیک لیں جیسا یا تو وہ کھوٹ کوئیز میں آنسر کریں یا وہ خود جوہ جیسے میں نے کہا کہ میں نے پڑھ لیا تو میرے دوست نے پر پڑھ سنایا کہ اعوذو میں پناہ پیر وہ دوسنے ہر ایک ایکٹیو پارٹی سیپیٹ کرے اس میں چھوٹا سے چھوٹے چھوٹے گروپ بنے پانچ کے دس کے اسے زیادہ نہیں تو وہ جو ہے لرننگ انشاءاللہ اسی کو تھوڑا سامنے مزید ابھی آپ چونکہ پورے یوکے کے دورے کے اوپر ہیں مختلف جبوں پر آپ نے کورسز کرا رہے ہیں کرائیں ہیں کرانے کے لیے آگے جائیں گے تو ایک تو وہ جنریشن ہے جو مائکرینٹ کمیونیٹی ہیں یہاں پر جو یہی کے بورن بلوٹ اپ لوگ ہیں ان کا کیسا انٹرسٹ جو ہے وہ آپ نے فیل کیا جو لڑکا لڑکی یہاں پر پیدا ہوا ہے برطانیہ کے اندر جس کی اپنی فرس لینگویج اردو نہیں ہے انگلیش ہے تو اس کا چونکہ آپ کی جو کورسز ہیں وہ سارے انگلیش کے اندر موجود ہیں اور آپ انگلیش ہی کے اندر تو وہ اس کا انٹرسٹ آپ نے کس طریقے سے فیل کیا کہ تاکہ یہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اس کو محسوس کر سکیں کہ یہ کام ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم ہی لوگ کر سکتے ہیں بلکہ ہماری یہ جو جنریشن ہے وہ بھی کر سکتی ہے بالکل کر سکتی ہے جو بھی یونگسٹرز آئے ہیں میں نے دیکھا یہاں پر بھی ایک بار اصل میں کیا ہے ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ قرآن مشکل ہے تو انلس ان انٹل وہ ایک سیشن ہی نہ دیکھ لیں جو بھی دیکھا ہے اللہ کے فضل سے وہ بیٹھا ہے بلکہ بعض لوگوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ یار میں تو ٹک سب ایسے ہی آیا تھا میں نے کہا نماز یہ تو میں پہلے سیکھ چکا ہوں یہ کیا پڑھائیں گے پھر بھی دیکھ لیتے ہیں گھنٹہ اور پھر وہ بیس گھنٹے بیٹھ گیا یہیں پر نہیں اور بھی جویں پر بیٹھ کے رہ گیا تو الحمدللہ ایک بار بلکہ ہم یہ کہیں گے آپ ہمارے لرنڈ قرآن ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس میں دیکھیں تو پہلے پندرہ منٹ کا لیکچر سن لیں آپ آپ کو ایڈیا آ جائے گا کہ کتنا آسان ہے کتنا آسان ہے کس طریق سے کی رہ گا اچھے راک صاحب ہم چونکہ اپنے بالکل پروریم کے آخری حصے کے اندر ہیں اور میں آپ سے چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارے ناظرین میں سے اس انٹرویو کے دیکھنے کے بعد وہ یہ چاہے کہ اس پروریم کا حصہ بننا چاہتا ہے وہ کس طریق سے رابطہ کر سکتا ہے ہمارے ویب سائٹ موجود ہے انڈرسٹینڈ قرآن ڈاٹ کام اور ہم ایک کریکٹر ایڈیوکیشن فانڈیشن کے بھی یہاں پر ویب سائٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں اور اس کے تھو جو ہے وی وانٹ اپروچ ایوریون سکولز اور ینگ ایڈلٹس اور ایڈلٹس اور ایوریون تو آپ اس کے تھو پہنچ سکتے ہیں اسلام چینل کے تھو ہی پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور جو چھوڑیں گے ان کو زلیل کرے گا آج ہم اروج پر ایک زمانے میں ہم اروج پر تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کو پکڑا اروج پر تھے ہم پچھلے دو تین سو سال سے اس کو چھوڑے ہوئے ہیں تو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا کیا اسٹیٹس ہے ہم پھر واحد پر سا سکتے ہیں اروج اخلاقی معاشی معاشرتی ہر پہلو سے روحانی ہر پہلو سے سماجی یہ اروج آ سکتا ہے اور نصیب دنیا میں بلکہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے درجے میں نصیب ہوں گے صاحب قرآن کو تو اس کو پکڑ لیجئے انشاءاللہ یہ دنیا و آخرت کے سارے مسئلے حل کر دے گا بلکل ٹھیک ہے جزاکاللہ خیر دکھ سب بہت خوش ہوئی آپ سے مل کر ناظرین یہ بہت جس کو کہنا چاہیے کہ مفید پروگرام یقینا آپ سب نے ملائزہ کیا ہے اور اختتامی کلمات جو ہے وہ ڈاک صاحب نے ابھی پیش کی ہیں تو اسی کے اوپر میں اختفا کرتا ہوں پروگرام کے آخری حصے میں اگر آپ کے پاس کوئی فیڈ بیک ہو اس پروگرام کے حوالے سے تو ضرور کیجئے گا اسلام چینل اردو ڈاٹ ٹی وی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی اور فیڈ بیک اسلام چینل اردو ڈاٹ ٹی وی اس پروگرام کے اختتام پر مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ